وطن عزیز کے حالات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے صورتحال جیسے میں نے پچھلے ہفتے حرز کیا تھا پچھلے ہفتوں میں کلیش کے طرف جا رہی ہے وہ زول جو ہے پاکستان کے خلاف ہے تو وہ زول جو ہے مارچ تو ہزار تہی تک خلاف ہے زول جب خلاف ہوتا ہے تو اس قسم کی ڈپریشن واقعات حالات ترہ ترہ کی رکابتیں در خوف پیدا ہوتا رہتا ہے وطن عزیز کے حالات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دو تین چار ہفتوں سے بعد سی ایس ایسلہ چل ہو گئے آپ پوچھتے رہتے ہیں صورتحال جیسے میں نے پچھلے ہفتے حرز کیا تھا پچھلے ہفتوں میں کلیش کے طرف جا رہی ہے مہازارائی بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال جو ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں مزید کشیدگی آ جائے گی کس طرح کی کشیدگی آئی سیاسدانوں کا کلیش آپ کہہ رہے ہیں عوام جو ہیں وہ انریسٹ کا شکار ہیں یا ادھر کسی اور ملک سے کلیش کس طرح کا کلیش ہاں جی وہ تو جہاں تک عوامی انریسٹ کا تعلق ہے یا بیچینی کا تعلق ہے وہ زول جو ہے پاکستان کے خلاف ہے تو وہ زول جو ہے مارچ تو ہزار تی تک خلاف ہے زول جب خلاف ہوتا ہے تو اس قسم کی ڈپریشن واقعات حالات طرح طرح کی رکابٹیں اور ڈپریشن اور اس قسم کی واقعات در خوف پیدا ہوتا رہتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ پچھلے پوری سال میں کچھ نو کچھ کچھ نو کچھ یہی ہوتا ہو رہا ہے اب بھی آج کی خبریں بھی یہی ہیں کہ یوں ہونے والا ہے یوں ہو جائے گا اچھا سولہ تاریخ کو زمنی انتخاب ہو رہا ہے آٹھ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں تین صوبائی اسمبلی کی مجھے یہ بتائیے بظاہر پلینٹ کس کے آپ کو بہتر لگتے ہیں وہ جہاں تک آج کل سورج کی پوزیشن کا تعلق ہے ایک دو اور پلینٹ کا تعلق ہے وہ عمران خان کی حق میں ہیں اچھا یہ صورتحال عمران صاحب کے حق میں جا رہی ہے اور سولہ سترہ اٹھارہ دن ہے وہ ان کے حق میں اس طرح کی جو سورج ان کے اپنے خانے میں زورہ ان کے اپنے خانے میں اتارت دیا ہے تو یہ سب ان کے حق میں جا رہی ہیں باتیں اچھا آپ نے جو بات کہی نا کلیش کی میں نے پوچھا اس لیے کہ عمران خان ایک لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ سولہ کے بعد کریں گے وہ کوئی اس طرح کا انڈریسٹ آپ کو باتا ہے سولہ سترہ کو جو پلینٹ ہیں اس میں اس قسم کا مکان ہے اچھا کہ صورتحال کو ایک اور اینگل سے ایک اور نکتہ نظر سے اس پر نظر ڈالی جائے یا کچھ اس کے بارے میں سوچے جائے لیکن آمدہ ہول سمی صاحب یہ معاملہ بڑا بہت ہی کشیدہ اور بہت ہی کلیش والا ہے اگلے سال مارچ تک جھگڑا لگتا ہے آپ کو بڑا ہاں یہی جو جیسے اکثر ہوتا رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ رانہ سناولہ کہتا ہے عمران خان آئے تو میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا ہاں جی اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ جو کلیش بنا ہوئے یہ پلینٹ میں موجود ہے اور یہ مارچ دوہزاد تیس تک رہے گا سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے